السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوگے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز کے اندر مستحبات ہے کہ نماز کے اندر کتنی چیزیں مستحب ہیں اور وہ کیا کیا ہے تو ویڈیو کا ایند تک ضرور دیکھئے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن ہم سے وہ عمل نہیں ہو پاتا یا پھر وہ ہم عمل نہیں کرتے تو ایسا تو نہیں کہیں تو ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھیں اگر آپ عمل کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اور اگر عمل نہیں کرتے کسی وجہ سے تو انشاءاللہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو نماز کے اندر پانچ چیزیں مستحب ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو آستین سے باہر نکال لینا کسی کسی کا آستین بہت لمبے ہوتے ہیں اس طریقے سے مطلب ہاتھ چھپ جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہئے بلکہ جب تکبیر تحریمہ کے وقت آئے تو ہاتھ کو باہر نکال لینا چاہئے ایسا نہیں ہونا چاہئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آستینوں سے ہاتھ کو باہر نکال لینا یہ مستحب ہے دوسرے نمبر پر ہے رکو اور سجدے کے اندر منفرد کو تین بار سے زیادہ تسبیح کہنا یعنی کم از کم رکو اور سجود کے اندر کتنا کرنا چاہئے تین مرتبہ کم از کم تسبیح رکو کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح کم از کم تین مرتبہ پڑھنی چاہئے لیکن اگر کوئی منفرد ہے وہ اپنی نماز اکیلا تنہ تنہ پڑھتا ہے تو اس کو تین مرتبہ سے زیادہ تسبیح کہنا یہ مستحب ہے اور کہنا چاہئے اور تیسرے نمبر پر ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر اور رکو کی حالت میں اپنے دونوں قدموں کی پیٹ پر اور جلسہ اور قادے کے اندر اپنی گوت پر اور سلام پھیڑتے وقت اپنے دونوں کاندھوں پر نظر رکھنا یہ مستحب ہے جب ہم قیام کے حالت میں ہوں گے یعنی تقبیل تحریمہ کے بعد قرات اور رکو سے پہلے پہلے جتنا بھی ٹائم رہیں گے تو قیام کے حالت میں رہتے ہوئے ہمیں سجدے کی جگہ پر ہی دیکھنا چاہئے اور رکو کی حالت میں اپنے دونوں قدموں کی پیٹ پر یعنی آپ انگوٹھا بھی کہہ سکتے ہو اپنے دونوں قدموں پر نظر رکھنی چاہئے اور سلام پھیڑتے وقت پہلے دائیں کاندھے پر اور پھر بائیں کاندھے پر نظر رکھنی چاہئے آپ بہت سالے لوگوں کو ایسا دیکھتے ہوں گے جب وہ سلام پھیڑتے ہیں تو اپنی دائیں طرف جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں یعنی سب کو پہچال لیتے ہیں کہ ہاں آپ فلا شخص نماز کے اندر ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہئے بلکہ سلام پھیڑتے وقت اپنے کاندھوں پر ہی نظر رکھنا چاہئے یہ نہیں دیکھنا چاہئے کہ اس طرف کے اندر کون کون آ ہے اور کون کون نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہئے چوتھے نمبر پر ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان کے اندر جتنی بھی طاقت ہے جہاں تک ہو سکے کہ وہ خانسی کو روک لے نماز کے اندر خانسنا نہیں چاہئے اگر اتفاقا کوئی خانسی نکل جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن انسان کو چاہئے کہ اس کے اندر جتنی طاقت ہے اس طاقت کے ذریعے وہ خانسی کو روکے اور اگر نکل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن روکنے کی کوشش کرنی چاہئے پانچوں نمبر پر ہے کہ اگر جمعی آئے نماز کے اندر تو میں نے پیچھے بتایا تھا نماز کے مکروحات کے اندر اس کا لنگ آپ کو مل جائے گا اوپر آئے بٹن پر کہ نماز کے اندر جمعی نہیں لینی چاہئے انسان کے اندر جتنی طاقت ہے جتنی سکت ہے اس کو ملا کر کے اس جمعی کو روکنا چاہئے لیکن اگر کسی وجہ سے مو کھل جاتا ہے کہ اپنی طاقت کے ذریعے ہم جمعی کو نہیں روک سکتے مو کھل جاتا ہے تو کیا کرنا چاہئے تو اگر آپ قیام کی حالت میں ہیں تو دائیں ہاتھ اپنے مو پر رکھ لے صرف قیام کی حالت میں یعنی جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت میں اپنے دائیں ہاتھ کو مو پر رکھ لے اگر مو کھل جائے اور اگر آپ قیام کے علاوہ باقی جتنی بھی حالت ہے یا تو آپ مطلب کہہ کہتے ہیں رکو کے اندر ہوں گے یا پھر سجدے کے اندر ہوں گے یا پھر جلسے کے اندر ہوں گے یعنی قیام کے علاوہ جتنی بھی حالت ہو سکتی ہے نماز کے اندر تمام حالتوں کے اندر بائیں ہاتھ مو پر رکھیں گے الٹے طرف سے تو پانچے نمبر کا مطلب کیا ہوا کہ اگر جمعہی آئے تو ہر ممکن کوشش کرنا روکنے کی لیکن اگر کھل جائے تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی ہتیلی اس طرح سے مو پر رکھیں گے اور اگر قیام کے علاوہ باقی دوسری حالتوں کے اندر ہیں تو بائیں ہاتھ کے پشت کو اس طرح سے مو پر رکھیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو نماز کے سلسل میں کوئی اور بات پوچھنی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے انشاءاللہ اس کو دفاع کرنے کی بوری کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ